حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ پاک باز تھی مسجد میں رہی تھی پر مالی کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہے نا پھر جناب مریم کو اللہ تعالی نے بغیر شہر کے اولاد عطا کر دی یہ بات ہی ایسی تھی کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا کہاں سے لے آئی اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں ذرا آپ نے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت پاک باپ کی بیٹی تیم ماں کی بیٹی اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹیرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے کہاں سے لائی ہے اب حضرت مریم کو کٹیرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے تو پھر خدا بندو بس جب کرے اللہ جب مددگار ہو تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی اس نے پتوں سے نہیں دلوائی پھر فرشتے نہیں بھیجے حضرت مریم کہنے لگے مجھ سے نہ پوچھو وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو ان سے پوچھو نا وہ کون ہے پوچھ لو ان سے کر لو سوال انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ یہ جواب دے گا مددگار تھا رب ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے اور جب مالک اعلان کر دے جب مالک تیری صفائی دینا چاہے جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانیل کتابہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی